اسلام علیکم کیوز میرے نام ہے عبدو اور آپ کو دیکھ رہے ہیں عبدو گیمینگ ایڈیپیٹ وی اپٹیٹس دوستو آج ہوا ہے انڈیا ورسز پاکستان بھارت اور انڈیا کا میچ اس میچ میں انڈیا نے برتری حاصل کر لی ہے انڈیا اس میچ میں جیت چکا ہے انڈیا ہے ونڈس میچ پاکستان ورسز انڈیا کا یہ بہت بہت زیادہ مزے کا میچ تھا یہ جس میں پاکستان نے پہلی نکس میں ون سکسٹی رانز بنائے لگ نہیں رہا تھا اتنا بھی پہنچ پائیں گے جس طرح سرک نہیں کر رہے تھے انڈیا نے لاس بول پہ ون سکسٹی فائنلی چیس کر لیا تھا اب یہ ویڈیو پرٹیکرلی اس میچ کی ایک میس ٹھنگ ہوئی ہوگی جس کو مطلب سارے لوگ جتنے بھی کرکٹنگ فانز ہیں میں بھی بڑے کرکٹ کے فان ہوں اور جتنے بھی کرکٹ کے فانز ہوں گے ابھی کتنے بھی کرکٹ کے فانز ہیں انہوں نے اس چیز کے اوپر رائے اپنے دی ہے اور رائے کچھ اس طرح اپنے دی ہے کہ ایک محمد نواز سپینر پاکستانی سپینر انہوں نے ایک بال کرائی تھی ورات کوہلی کو ورات کوہلی کو انہوں نے جیسی بال کرائی وہ اوپر چلے گئی مطلب یہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ بال اوپر ہے یہ بیٹ ایک دم مطلب لیول ہے پھر چھککہ لگایا انہوں نے یوں جیسے چھککہ مارا چھککہ کے لیے ضرور گیا اس کے بعد ورات کوہلی اشارہ کر رہے تھے فور ان نو بال کے لیے انہوں نے ایسے اشارہ کیا امپائر نے سیدھا نو بال دے دیا which is totally unfair آپ لوگ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اب آپ لوگ سوچ رہوں گے بھائی یہ تو دو بال ہے دیکھیں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھاتے تھے تو یہ نو بال کس طرح ہے کس طریقے سے یہ امپائر نے چیٹنگ کر کے یہ نو بال دے دیا ہے ورات کے اس ڈیمانڈ پر اپنے آپ اکلے دیکھیں ورات کوہلی کا جو بیٹ ہے وہ اوپر ہے اور بال اس کے بیٹ کے لائک آدھے انچ پر مطلب وہاں ایک تم کونے پر اوپر والے کونے پر ورات کوہلی جیسے چھککے مارنے کے لیے گئے تھے نا ہائٹ مجھے لگتا ہے تھوڑی سی ٹھیک ہے لائک مجھے لگتا ہے نو بال ہے مگر ورات کوہلی اپنے کریس کے باہر ہے یہ اگر آپ لوگوں نے نہیں نوٹس کیا ہے تو میں لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہ جو وائٹ کی لائن ہے یہ وائٹ والی لائن ورات کوہلی کا جو پیر ہے وہ وائٹ والی لائن پر ٹچ کرے مگر ان کی پوری باڈی اس وائٹ لائن کے آگے ہے اور اپنے نے اس کو 3 بائیس اور چھککا بھی دیا ہے what is this i mean اس کی کوئی سنسی میں بنتی کہ ورات کوہلی کریس کے باہر ہے اور نو بال 3 بائیس ایسے ہی دے دیئے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے why why explain am i now i will explain in english also virat کوہلی's bat is at the edge of his ball the ball is on the edge of the bat how is this a no ball when virat کوہلی is out of the crease crease means that white line you can see how is virat کوہلی's body outside the white line if it's outside the white line how can it be a no ball and why is the umpire straight away gone up for a no ball when virat کوہلی has signed virat کوہلی کا یہ جو نو بال ہے یہ بلکل بھی بہت بڑی چیٹنگ ہے یہ بلکل بھی نو بال نہیں تھا جو مرضی کہہ لو یہ نو بال نہیں ہے اور اس کے وجہ سے پاکستان میچ کو i think ہار چکے نہیں تو اتنے رنج بنتے ہی نا کہ انڈیا چیز کر لے چیٹنگ ہوئی ہے پاکستان got robbed انڈیا played well پاکستان got robbed اس میچ میں پوری کی پوری چیٹنگ کر کے اس بال پہ ایک بال پہ پوری چیٹنگ کر کے سارا کو چھکا تین بائز نو بال سارا کو جسی بال میں ہوگیا تو مطلب یہ ایک بہت نیر چیٹنگ تھی اس کو سب نے پکڑا ہے اور یس انڈیا اگلے سال کہہ رہے ہیں ورلڈ کپ پاکستان میں ہوگا ٹیٹ ونڈی کا تو اگرے سال بھی نہیں آرہے انڈیا چاہے کو ڈر رہے ہیں بچھا رہے ہیں یہ ڈر رہے ہیں انڈیانز ان کو پتہ کیا ہونے والے یہ چیٹنگ کے علاوہ نہیں جیت سکتے جیت بھی سکتے ہیں تو پھر اگر پاکستان ویگ پرفارم کرے تو نہیں پاکستان کی بالنگ اتنی اچھی تھی ایک بال اب آپ کہہ رہوں گے چل بہ یہ تو ایک بال میں لڑ رہا ہے ایک بال میں ہی تنا سا سا تماشا ہے چککا نو بال تین بائز what is this this is not the correct decision by the umpire this should be overturned this should not be a no ball and i think پاکستان کی ریویو بھی لینا چاہیے تھا let's see اب یہ ہی ہے let's see اب انڈیا پاکستان کا مچ دوبارہ ہوگا تو دیکھتے ہیں بلکہ اس میچ میں ایک miss thing ہوئی جو میں آپ کو پوری ویڈیو اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے شیئر کر لیے like share subscribe کریں میں چینل کو لیکن تب تک لیے آپ کو اگلی ویڈیو میں نہیں ملتے ہیں لیکن تب تک لیے اللہ حافظ